اسی مسا میں رہتے ہوئے میرے عزیزوں ہم سب کھڑے ہو کر خداون کے حضور دعا کریں گے آج کے کلام کے لیے کہ آج کا کلام ہماری زندگیوں کو تازگی بکشے آج کا کلام ہماری روحوں کو سہراب کرے آج کا کلام ہماری کانٹ چھانٹ کرے ہماری ہر کمی ہماری ہر کمزوری اور ہر گھاٹے کو پورا کرے میرے عزیزوں خداون کی حضوری میں کھڑے ہو جائیں اپنے ہاتھوں کو آسمانوں کی طرف بلند کرے خداون کے حضور اپنے لبوں کو کھولے اس سے آج اپنے لیے کلام مانگے وہ کلام جو آپ کی ضرورت ہے وہ کلام جس کے لیے آپ کی روح پیاسی ہے اپنا آپ اپنے خداون کے سامنے انڈے لیں اپنا آپ اپنے خداون کے سامنے کھولے اسے اپنی محبت کا اقرار کریں اس کی تعریف کریں اس کی تمجید کریں اور کلام کے لیے اپنے لیے کلام کو مانگیں حالیلویہ پریز حالیلویہ خداوند سے کہیں کہ خداوند آج ہم تیری آواز سننے کے لیے تیرے تابع ہیں ہم تیرے کلام کے شنوہ ہونے کے لیے تیری پاک حضوری میں موجود ہے تو ہم سے بول کلام کر اور کسرت سے کلام کر کلام کے لیے میں گزارش کروں گی پاس رسمت سے کہ وہ آئیں اور دعا میں ہماری رہنمائی کریں آئیں دھوا مانگے کلام کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے قادم اطلق خدا یہ سمسی کے پاک نام میں ہم تیرے لوگ تیرے حضور موجود ہیں تو کلام کر ہم شنوہ ہیں اپنے کلام سے ہمیں سیر کرنا ہماری تربیت کے لیے صلاح کے لیے نصیت کے لیے بولنا تاکہ ہم پاک ہوں ہم دھلیں ہماری نجات قائم رہے یسو کے نام میں آمین تشریف رکھیں قادم اطلق مہربان پیار کرنے والے خداون کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو خداون کے شکر گزار ہیں کہ ہمارا خدا کلام کرنے والا خدا ہے ہمارا خدا بولنے والا خدا ہے ہمارا خدا ہماری اصلاح کے لیے تربیت کے لیے نصیت کے لیے ہمیشہ بولتا ہے اور وہ جو سچے دل سے اس کلام کی باتوں کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں وہ نجات پا جاتے ہیں وہ برکت پا جاتے ہیں وہ جو اس کلام کی باتوں کو قبول کرتے ہیں ان کی زندگی میں قوت آتی ہے اور وہ شادمانی کو آسل کرتے ہیں آج ہم خدا کی حضوری میں جب موجود ہیں تو میرا ایمان ہے کہ ضرور ہم سبوں کے ساتھ خدا کلام کرنے کو ہے یہ نہیں جو جس کو اس نے چنہ ہے کہ وہ سنائے اس کے لیے بھی یہ کلام ہوتا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سارے خادموں نے اپنے تجربے کو بیان کیا ہے میرا بھی یہ تجربہ ہے کہ یہاں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ساری باتیں جو سٹڈی کی نہیں ہوتی جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ کرنی ہے وہ ساری باتیں اور ہی ہوتی ہیں اسی ٹیم ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں سکھانے کے عمل میں سیکھنے کے عمل میں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں ایک لفظ بہت عام ہے اور اس کو ہم بہت یوز کرتے ہیں خوش عام دیت کافی لوگوں کے چیرے پہ کچھ خوشی آئی ہے یہ لفظ جو ہے خوش عام دیت کدنے لوگوں کو اچھا لگتا ہے سب کو اچھا لگتا ہے کاش کسی نے دل سے کہا ہو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان چاہ نہیں رہا ہوتا وہ ایک کڑے بھی لے آگے لیکن اسے ہم خوش آمند کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں اس کو ہم ویلکم بھی کہتے ہیں بہت سارے اور پنجابی بڑا زبدست لفظ سے جین آیا نو کاش جی سے یہ بات ہو اور شادمانی زندگی میں آئیں اس کے لیے ہر زبان میں بہت سارے مختلف لفظ ہیں جب میں سٹڈی کر رہا تھا تو میں کئی لوگوں سے بات تیت کر رہا تھا کئی لوگوں نے کئی طرح کی باتیں بتائی لیکن میں اس لفظ پہ رکنا نہیں جا رہا اس کے ساتھ ایک ملتا جلتا لفظ ہے جس کو ہم نے ہمیشہ سمجھا نہیں یا اس پر ہم رکے نہیں خوش آمد خوش آمد خوش آمد کی کیا مہنی ہے جوٹھی تاریف کو بیان کرنا جی کوئی اور چاپلوسی جی بٹرنگ انگلیس میں آگیا ہم جس کو اردو پہ مکھل لگانا مکھل لگانا بٹرنگ کرنا چاپلوسی کرنا یہ ہے خوش آمد اور اس کو شاید ہم اماندار گناہ نہیں سمجھتے اس کو اکثر ہم اپنی زندگی میں رکھتے ہیں اور یہ آج اس بات پر ہم گوھر کریں گے کہ یہ جو خوش آمد ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے کاش یہ ہر ایک زندگی میں سے اور امانداروں کی زندگی میں سے دور خو زبور کی کتاب میں سے زبور نمبر پانچ اس کی نامی اور دسویں آیت کو میں تلاوت کرنے کو ہوں کیونکہ ان کے موں میں ذرا سچیائی نہیں ان کا باطن محض شرارت ہے ان کا گلہ کلی قبر ہے وہ اپنی زبان سے جتنے لوگوں کے ہاتھ میں بائبل ہے بلند آواز سے وہ اپنی زبان سے اے خدا تو ان کو مجرم ٹھہرا وہ اپنے ہی مشوروں سے تباہ ہوں ان کو ان کے گناہوں کی کشرت کے سبب سے خارج کر دے کیونکہ انہوں نے تجھ سے سرکشی کی ہے وہ سب جو خشامت کرنے والے ہیں جو چاپ لوسی کرتے ہیں جو بٹرنگ کرتے ہیں جو مکھل لگاتے ہیں جو جوٹی تاریف کسی کی کرتے ہیں اے خدا ان کو مجرم ٹھہرا یہ سرکش ہیں یہ تیری حضوری سے نکلے ہوئے تیرے آئین اور دستور کو انہوں نے توڑ دیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا باطن جو ہے وہ درست نہیں اندرو کوچھ نے تیبار کوچھ نے اور ان کے موں کھولی قبر کی مانت ہے کن کے کشامت کرنا والا شخص جو ہے اس کی بابت اس کی یہ تعریف ہے آرہ اس کی میں یوں کہوں کہ آج اس کی وضاحت ہو رہی ہے اس کو ہم جان رہے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہوتا ہے یہ جو ہے بائبل اسے بتاتی ہے کہ خشامت کرنے والا شخص جو ہے وہ کھلی قبر کی مانت ہے وہ جو دھوٹی تعریف کرتا اور آج کلیسیا میں بلکہ بنین و انسان میں خشامت جو ہے وہ بہت نظر آتی ہے خشامت کرنے والے لوگ بہت نظر آتے ہیں آج وہ شخص نہائیت کامیاب نظر آتا ہے آج وہ شخص ہمیں سرف راز نظر آتا ہے آج وہ شخص جو خشامت کرنے والا ہے وہ دوسرے کوئی نظر میں بھلا اور ہچھا نظر آتا ہے کیونکہ وہ خشامت کرنے والا ہے بٹرنگ کرنے والا ہے اور بہت سارے لوگ کلیسیا میں ایسے موجود ہیں جو اپنے آپ کو تو ایماندار کہتے ہیں لیکن ہے وہ سرکش انہوں نے خدا اور خدا کی حضوری کو چھوڑ دیا ہے خشامت کرنے والے لوگ ہیں اے خدا ان کو مجرم ٹھہرا ان کے موں تو کھلی قبر کی مانت ہیں ان کے باطن میں کچھ ہے اور موں پہ کچھ ہے اور ایسا شخص جو خشامت ہے ایسا شخص جو چاہ پلوسی کرتا ہے وہ شخص نہائید خطرناک ہے آپ سب جانتے ہیں آپ نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ خشامت شخص کتنا خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ جوٹھی تعریف کرتا ہے اور راج کلیسیا میں بھی بہت جگہوں پر خشامت جو ہے وہ نظر آتی ہے چاپ لوسی نظر آتی ہے جوٹھی تعریف ایک شخص ہے اسے ڈولک کی بات کرتے ہیں یہ تمثیل کے طور پر آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں انہوں دو چار ہاتھ مارنے آگے نہیں اور اس کے پیچھے خصوصی طور پر کہوں وہ پادری پیجانے اے خان سام تو انہی اچھی جاننا ہے تیری قدر ہی نہیں اور اس کو وہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں وہ ہچا بھلا خدا کے گھر میں آرہا ہے اور اس کو ہم نے خوش شام دی باتوں سے چاپ لوسی سے کیا کر دیا ہے چرچ تو بار ایسے لوگ پھر چرچ نہیں نظر ہون دے شاید آپ کا یہ تجربہ نہیں ایک شخص ہے ہچی دعا کر لیتا ہے ایک شخص ہے وہ کلام کی دو چار باتیں کرتا ہے تیرہ تیرہ کلام ہون دا تیرہ 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 مبشر ہونا چاہید آس میرے گر جائج تیرہ مبشر مخصوص مخاندہ پھر سارے انہوں پتا ہے کیوں جو اس کی بنیاد درست نہیں اور اس کو کس طرح سے تیار کیا گیا ہے اور وہ شخص جس نے خوش حامد اس کی کی ہے اس کو گلپ پٹڑی پہ چڑھا دیا ہے صرف جوٹی تعریف سے اس کی بابت لکھا ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کا موں کھولی کبر ہے وہ سرکش ہے وہ پاسٹر ہے اور میں کیونکہ اس فیلڈ سے تلق رکھتا ہوں اس لئے میں نے اس فیلڈ کے تلق سے باتیں کی ہیں بلکہ آپ اگر غور کریں تو ہر جگہ اسی طرح کے لوگ نظر آتے ہیں جو خوش آمدی نیڈے نظر آمدی ایک مینتی شخص ایک ایسا شخص جو ہچھا ورکر ہے وہ بچارہ پیچھے پیچھے لیکن ایک خشام دی کام بھی نہیں کرتا ہے بس بٹرنگ کرتا ہے اسے مکھن لگانا آتا ہے وہ شخص صاحب کے قریب ہے اور وہ ہی سرف راز ہوتا چلا جاتا ہے وجہ گیا ہے اسے بٹرنگ کرنی آتی ہے خشام دی ہے لیکن یاد رہے زمین پہ تو ایسا وہ کر رہا ہے لیکن خدا اس سے خوش نہیں اس کو سرکش کہا گیا ہے ایسا شخص جو ہے اس سے سمجھ نے کی ضرورت ہے ایسے شخص کو جو ہے اپنے آپ کو دروست کرنا ہے اس زمین پہ تو وہ کسی طرح سے بھی اپنی بات بنا لے گا لیکن یاد رہے کہ آسمان کی بادشاہ میں اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا ضبور بارہ اور اس کی پہلی آیت سے تیسری آیت تک اے خدا من بچالے کیونکہ کوئی دیندار نہیں رہا اور اماندار لوگ بنی آدم میں سے مٹ گئے وہ اپنے اپنے ہمسایہ سے جھوٹ بولتے ہیں وہ خوشحامدی لبوں سے دو رنگی باتیں کرتے ہیں خدا من سب خوشحامدی لبوں کو اور بڑے بول بولنے والی زبان کو کٹ ڈالے گا اس اسے میں زبور نویس خداون کے حضور میں التجاہ کرتے ہیں اے خداون بچا لے کیونکہ بنی آدم میں یعنی انسانوں میں خوشحامدی لوگ بہت بھڑ گئے ہیں ایسے لوگ جو چاہ پلوسی کرنے والے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے ہر طرف بنی آدم میں چاہ پلوسی اور بٹرنگ نظر آتی ہے اے خداون بچا لے کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ہچی کارکردگی والے شخص کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں اس کے کام کو اس کی خدمت کو وہ نقصان بن چاہتے ہیں اے خداون بچا لے کن سے بچا لے اے خوشحامدی لوگ جڑے یہ بٹرنگ کرنے والے کشحامد لوگ جو ہیں جو جوٹی تعریف کرنے والے لوگ ہیں اے خداون ان سے بچا لے بہت ہو گئے ہیں بنی آدم میں ان کی کسرت بہت زیادہ ہے انسانوں میں ان کی تعداد کلیشیا میں ان کا وجود بہت زیادہ ہو گیا ہے یہ اپنے ہمسائے سے جوٹ بولتے ہیں اور خوشحامدی لبوں سے دو رنگی باتیں کرتے ہیں کوئی بھی خوشحامدی کیونکہ لکھا ہے یا اس کے مینی جو ہمارے سامنے آئے جوٹی تعریف کرنے والا ہوتا ہے اس کی باتیں دو رنگی ہوتی ہیں یہاں کچھ اور ہوتی ہیں ادھر کچھ اور ہوتی ہیں آپ کے موں پہ آپ کا اور ہٹا تو پھر دوسرے کا اس کی دو رنگی باتیں ہوتی ہیں یہ دو طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے اس کی بات میں قیام نہیں ہوتا یہ سچ پہ قائم نہیں ہے ایک بات پہ قائم نہیں ہے اے خدا من بچالے آج دو رنگی باتیں کرنے والے بہت ہو گئے ہیں بنی آدم میں خوش آمدی لوگوں کی تعداد بھڑ گئی ہے اس لیے خدا کا بندہ زبور نویس یہ کہتا ہے کہ اے خدا من بچالے کاش آج بھی کلیسیا دعا کرنی والی ہو کہ خدا من تو رحم کر اور کلیسیا میں سے دو رنگی باتیں کرنے والوں پر رحم کر انہیں نجات دے کاش آج بھی ایسے لوگ کلیسیا میں ملے جو کشام دی لوگوں کے لیے بٹرنگ کرنے والے لوگوں کے لیے دعا کرنے والے ٹھہریں تاکہ وہ بھی نجات پالیں اور قدامن کے حضور میں التجاہ کرنے والے دعا کرنے والے نظر آئیں ایسے لوگوں سے قدامن ان کو محفوظ رکھے بچائے کیونکہ ایسے لوگ بہت ہو گئے ہیں ہر جگہ جو ہے وہ بہت ہو گئے ہیں اور جو ہے زبر نویس تو اس طرح سے کہتا ہے کہ بنی آدم یعنی انسانوں میں یہ لوگ جو ہیں وہ بہت ہو گئے ہیں اور جب ہم امسال کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کے انیسویں باب کی چھٹی آیت تو لکھ ہے بتیرے لوگ فیاض کی جو ایسا شخص ہے جو دریاء دل ہے اس کی خوش آمند کرتے ہیں بہت سارے لوگ فیاض کی خوش آمند کرتے ہیں یہاں کسی ایسے شخص کی فیاض کو بیٹھا وہ نہیں جو بیٹھا ہوا ہے اس کی بات نہیں ہے فیاض کے معنی ہے ایسا شخص جو دریاء دل ہے ایسا شخص جی دینے والا دینے والا ہے ایسا شخص جو لوگوں کی مدد کرنے والا ہے یا ایسا شخص جس کی خوش خوش ہمت کرتے ہیں اور یہ فیاض شخص جو ہوتا ہے اس کو خوش ہمت بڑی اچھی لگتی ہے جو سرف راز ہوتا ہے اس کو خوش ہمت بڑی اچھی لگ دیا اور ایسے لوگ آپ اپنے ادارے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا شخص جو آپ کا افسر ہے اور وہ کیونکہ فیاض ہے خدا نے اسے سرف راز کیا ہے اور وہ شخص جو ہے اس کی خوش ہمت کرتا ہے اور ایسے لوگ بہت سارے ہیں جو فیاض کی خوش ہمت کرتے ہیں اس لیے اپنے آپ کو سنبھال لیں آپ کو جوٹھی تعریف نہیں کرنے آمین آپ نے اس بات کو سمجھ نہ ہے کہ ہم نے بٹرنگ نہیں کرنی ہم میند کریں گے ہم کوشش کریں گے ہم جان فشانی کریں گے اپنی اپنی فیلڈ میں ہم اپنی جان کو ماریں گے اور اسی کوشش اور اسی جان فشانی سے ادارے کی بھلائی اور بیتری کا کام کریں گے اور خدا ہمارا ہماری سنے گا اور وہ وقت پر ہمیں سرفراز کرے گا وہ وقت پر ہمیں اٹھائے گا اور ہمیں اپنی حضوری میں مضبوط بنائے گا فیاز کی بٹرنگ تو بہت کرنے والے ہیں کاش کوئی نیچے نگا کرے اور ایسے شخص کو جو واقعی کام کرنے والا ہے اس کو آ کر شاباش دے اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو اس کی تعریف کرے کہ تو اسی طرح سے اپنی میند کو جاری رکھ اپنی جد و جد کو جاری رکھ اپنی کوشش کو جاری رکھ اس کام کو تو میند سے کر خدا تجھے سرفراز کرے گا تو یہ اس میں بٹرنگ ہے اس میں بٹرنگ نہیں ہے اس میں چاپلوسی نہیں ہے اس میں جو خوشحامد نہیں ہے اس لیے خدا ایسے لوگوں کو خسند کرتا ہے اور اسی سے جب ہم پڑھتے ہیں تو واضح لکھا ہے کہ تیسری آیت میں خدا سب خوشحامد لبوں کو اور بڑے بول بولنے والی زبان کو کٹ ڈالے گا بڑی سخت سزا ہے کس کی کس کی شاید ہم خوشحامد کرتے ہوئے یہ سمجھتے نہیں کہ یہ گناہ ہے شاید ہم خوشحامد کرتے وقت جوٹھی تعریف کرتے وقت خدا کے خوف کو اپنی زندگی میں محسوس ہی نہیں کرتے وہ شخص جو اس لائق نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں تو اس لائق ہے تو پھر کیا کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں بڑی سخت بات ہے اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے امسال ہی کی کتاب اس کے نتیس میں باب کی پانچویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جو اپنے ہمسایہ کی خوشحامد کرتا ہے اس کے لیے جال بچھاتا ہے جو اپنے ہمسایہ کی جوٹھی تعریف کرتا ہے اس کو وہ بٹرنگ کرتا ہے وہ اس کے لیے کیا کر رہا ہے جال بچھا رہا ہوتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو جوٹھی تعریف اس کی ایسے ہی کر دی ہے وہ اس لائک نہیں اور وہ بھی اکڑ اکڑ کر چلنا شروع کر دیتا ہے میرے جیسا تو کوئی کام کرنے والا ہی نہیں ہے اور وہ شخص جو ہے اس کے لیے ہم نے جال بچھا دیا ہے اب وہ اسی طرح سے پھر رہا ہے اسی طرح سے گھوم رہا ہے اسی طرح سے کام کر رہا ہے لوگوں میں گن مل بھی نہیں رہا کیونکہ اب اس کو جو ہے ایک دیوٹی اس کی تعریف ہوئی ہے دیوٹی شابش ملی ہے وہ اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اسے نقصان ہوتا ہے وہ اسی ڈال میں پھنس کر مشکل میں چلا جاتا ہے خشام یہ مناسب نہیں ہے نہ رہانی عالم میں اور نہ جسمانی عالم کسی بھی حالت میں آپ کسی بھی ادارے میں ہیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ مسیح کی اس بات کو جانے مسیح کی اس تعلیم کو قبول کرے یہ سمسی نے کہا ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ اور یہ مسیح کی تعلیم ہے کشام ہرکس نہیں ہاں کی جگہ ہاں نہ کی جگہ نہ اگر کوئی اس لائق ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو اسے یہ کہا جائے میند کر کوشش کر خدا تجھے آگے لائے گا جوٹھی تعریف ہرکس نہیں ہاں کی جگہ ہاں نہ کی جگہ نہ کرنا نہ ہائی ہچھی اور بھلی بات ہے اور جب ہم ہزکی کتاب کو دیکھتے ہیں باہر میں باب کی چوبیشویں آئیت تو لکھا ہے کیونکہ آگے کو بنی اسرائیل کے درمیان رویہ بہتل اور خوشحامد کی گیب دانی نہ ہوگی اب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ اٹھ گئے کلیسیا میں بنی اسرائیل میں جو جوٹھی نبوت کرنے والے تھے جوٹھی گہبی نہیں کرنے والے ایسے بہت سارے لوگ جو جوٹھی رویہ کو دیکھنے والے تھے جوٹھے خواب چند ہی دن پہلے مجھے پاسٹر کاشف سبی والے بتا رہے تھے کہ سبی میں ایک شخص بلکہ نوچون لڑکا لائٹ گئی ہوئی تھی تو وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس سے کام کر لے کچھ بجلی کا تو اس نے ایک تار اس کو کیا کہنا چاہئے نکالنا چاہ رہا تھا اس نے موں میں ڈالی اور اس کو کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کو اتار لے اور ایک دم سے بجلی آئی اور وہ مر گیا اور جب مر گیا تو اسے جو ہے دفنا دیا دفنانے کی کتنے دنوں کے بعد اسے پندرہ دن کے بعد ایک عورت آئی اور اس کی ماں کو کہتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ زندہ ہے وہ قبر میں زندہ ہے اور اسی بات کو جو ہے اس نے دیکھا اس کی ماں نے کچھ لڑکوں کو جھمہ کیا اور اس نے ایسا کیا کہ لے گئی قبر کو جا کر کھود دیا اب یہ ہے کہ ہر خواب خدا کی طرف سے نہیں ہوتی بہت بہت سارے خواب تو ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو میں یوں کہوں کہ اوارہ خواب ہوتے ہیں بے مینی ہوتے ہیں بے مقصد ہوتے ہیں ان کا کوئی حقیقت سے زندگی سے لائف سے کوئی کنیکشن نہیں ہوتا کوئی جو تعلق نہیں ہوتا اب اس عورت نے وہ خواب دیکھا کہا لگی ہے بس سچی خواب جی ہاں جی چلو انہوں نے پرپیر کر لیا اور ان کی بابت پتا چلا کہ یہ عورت جو ہے یہ پینٹی کاسٹرل چرچ کی تھی اور یہ پینٹی کاسٹرل لوگ تھے ہر کوئی کسی اماندار اور یہ میں یوں کہوں کہ یہ اماندار عورت اس نے لوگوں کو جمع کیا نوجوان کو لے گئی اور کبر کو کھول دیا اور کچھ حاصل نہیں ہوا کیسے حاصل ہو سکتا تھا مو کی کھانی پڑی جو ٹھو خواب دیکھنے والے بہت سارے ہیں اور ایسے بھی ہیں جنہوں خواب ہی آئی جان دے ہر باری پادری خواب دے کوئی نہ کوئی نوی خواب اور تین کوئی خواب بیماری لگی پادری کو لے رہا کوئی علاج نہیں تاڑکل ہے یہ میڈیکل کے کچھ خاص لوگ بیٹھے ہو تو اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے تیرے اوپر رحم ہو جائے اور تو نبی تو نہیں ہے اور تو نبی ہے تو روز خواب بیک آکے پادری کھڑا ہو جانا ہے ہاں جی بیک لے آجے دا صدو وہ کچھ نہ وہ نبی ہے نہ پادری یوسف کی خیال ہے ہاں جی نائی پادری دہنی ہے لے پادری بھی اپنی خدمت ہے بلکہ بڑا واضح لکھا ہے کہ خادم کے بارے میں چروہوں کے بارے میں کہ کلام سنان والا کلام سنائے تخواب دیکھن والا خواب بیکھے ہاں یعنی ہر کوئی اپنی خدمت کو جاری رکھے سو پھر ہم اسی بات پہ آتے ہیں اپنے کہ خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ اسرائیل میں اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باطل رویا دیکھتے ہیں باطل رویا اس پہ میں سٹڈی کر رہا تھا اور کر بھی رہا ہوں اس پہ ہم بات کریں گے تو یہ جب ایسا دیکھتے ہیں پھر لکھا شامد کرنی شروع کر دیتے ہیں جوٹھی بات کو لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کر دیتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں کی جائیں اور ان کو لوگ جو ہیں سمجھ آدم 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 خدا کا بندہ اس بات کو دیان کرتا ہے کیونکہ اب خدا کی یہ لالچہ ہے اور خدا نے کلام کیا ہے کہ آگے کو بنی اسرائیل کے درمیان رویہ باطل اور خوشامد کی گیب دانی نہیں ہوگی کاش آج کلیسیا میں سے خوشامد 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 سارے نبوت کرنے والے آپ کو کلیسیا میں نظر آئیں گے ہونتے میں زوری یہ دیتے ہوئے ہر پاسٹر کی کوشش ہے نبوت کریں اور بھائی دیرا کام میں اوہوی کام کریں یہ ہچی بات ہے نبوت کلیسیا میں ہونا بہت ضروری ہے کلیسیا میں سے نبوت ختم ہو گئی تو کچھ بھی پیچھے باقی نہیں چھوٹے گا لیکن کلیسیا میں سچی نبوت کلیسیا کی ترقی اور برکت کا سباب ٹھہرتی ہے کلیسیا میں ایسے لوگ جو باطل اور غلط نبوت کرنے والے ہیں وہ بہت سے ہو گئے ہیں کاش خدا ان پر رحم کرے اور خدا کی قدرت ہر ایک زندگی پر قصرت کے ساتھ اترے اور خدا ہر ایک کو سنبھالے اور خاص طور پر کلیسیا میں وہ مبشر وہ ایلڈر جو نبوت کرنے والے ہیں خدا ان کو سنبھالے اور وہ درست نبوت پھر یہ کہوں گا کہ کاش کلیسیا کو خدا سنبھالے کہ وہ سچے خادم کی پہچان کر سکے سچی نبوت کو سمجھ سکے جوٹی نبوت کو سمجھ سکے پرک کی روح کلیسیا میں آجائے آج پرک کی روح کلیسیا میں آئے نہیں اور لوگ جو ہیں بس ایسے ہی بھاگ رہے ہیں ایسے ہی بھاگ رہے ہیں ایسے ہی بھاگ رہے ہیں ہر کسیدی گالجڑی ہے انہا نچنگی لگ دی ہے اور وہ بات اس لیے اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ بات ہی ان کی ایسی کرتے ہیں قدی کسے نبوت کرنے والے پادری نے آپ کے تجربے میں آیا ہو بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اگلا جملہ جو میں بولنے والا ہوں سمجھ کے ساتھ سنیے گا کبھی کسی پاسٹر کو ایسی نبوت کرتے دیکھاؤ کسے دیکھ کار گیا ہوئے اور بیٹھے اور کہ تاڑے کرو پانی نہیں پینا اے تاڑا بچہ بڑا سرکش یہ تو وہاں وہاں ہے یا کسی پاسٹر نے آ کر کہا یہ بچی درست نہیں ہے اس کے اسے نجات کی ضرورت ہے جس طرح سے یہ سمجھ نے نبوت کی اس کمے پر سامری عورت کے لئے تو کیا ہوا تھا وہ عورت بچ گئی تھی وہ عورت بچ گئی تھی اس کے گناہ جب اس کے سامنے رکھے گئے تو وہ بچ گئی تھی آج گناہ کی تو بات ہی نہیں کرتے ہر نبوت کرنے والا پاسٹر گناہ کی بات ہی نہیں کرتا کہ تجھے نجات کی ضرورت ہے میں نے یہ سنا ہے کچھ سینئر سے کہ وہ بتاتے ہیں ایک سادو کا نام بتا رہے تھے بھائی بینجمن ایک سادو کا نام بتا رہے تھے یہاں کوئٹا میں آتے تھے اور انہوں نے کئی ہاں جی نہیں نہیں یہ ان کے دور سے بہت اوپر کے پرانی سادو بھی بات کر رہا ہوں جی نہیں ان سے بہت سینئر ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں لیکن مجھے نام یاد نہیں آرہا تو وہ جو ہے نا وہ بات کر رہے ہوتے تھے اور یہ اس طرح سے جو ہے کلیسیا سامنے بیٹھی کلام سنا رہے اور بھائی بینجی نے بھی اپنے بارے میں بتائی اور کچھ اور لوگوں کے بارے کھڑا ہو جا پئی اور تجھے خدا کی ضرورت ہے اور کئی لوگوں کو کئی طرح دل کی بات ہے کہ آج تو اس شرادے سے بیٹھا ہوا ہے تجھے نجات کی ضرورت ہے کلیسیا میں ایسی نبوت ہی نظر آتی کہ لوگ نجات پائیں کلیسیا میں ایسی نبوت تو نظر آتی ہے کہ لوگ جڑے نے نہ خوش ہون اور میں یہ کہوں گا باطل رویا ہے باطل نبوت ہے یہ خوش حامدی نبوت ہے یہ خوش حامدی کلام ہے یہ خوش حامدی باتیں ہیں اور واضح لکھا ہے کہ اہندہ کو خوش حامدی باتیں ختم کاش آج بھی کلیسیا میں سے ایسی خوش حامدی باتیں ختم ہو جائیں خادموں کے موں میں خدا کا کلام ہو جو خدا نے انہیں دیا ہے توڑا جو تفیق ہے اس کے اندر رہ کر وہ بات کریں اور خوش حامدی لبوں سے خدا کو نفرت ہے خوش حامدی لب جو ہیں وہ درست نہیں ان کو نجات کی ضرورت ہے اور جب ہم تسنیکوں کے خط میں آتے ہیں اس کے دوسرے باب کی چوتھی اور پانچویں آیت جیسے خدا نے ہم کو مقبول خوش خبری مقول خوش خبری ہمارے سپرد کی ہے ہم نے ویسی ہی آدمیوں کے سامنے رکھی ہے اور واضح لکھا ہے کہ ہمارے کلام میں خوش حامدی باتیں نہیں تھی اور نہ لالچ کی باتیں رسول اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ خدا نے جیسی ہمیں تفیق دی جیسا اس نے ہم پر فضل کیا جیسے اس نے ہمیں سنبھالا ہے ہم نے ہمیشہ وہی باتیں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں خوش آمدی خطاب ہم نے ہرگز لوگوں کے ساتھ نہیں کیا خوش آمدی کلام کلیسیہ کی بلائی اور ترقی کے لیے نہیں بلکہ یوں کہوں گا کہ خوش آمدی کلام کلیسیہ کی نجات کی ترقی کے لیے نہیں ہے خوش آمدی کلام کلیسیہ کی بلائی اور سرف رازی رہانی طور پہ اس میں ہرگز نظر نہیں آتی اور رسول یہاں واضح اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے کلام میں ہماری باتوں میں ہمارے خطاب میں ہمارے واض میں ہرگز کوئی خوش آمدی بات نظر نہیں آئی اور نہ ہی ہم نے کسی کو خوش آمد کی باتیں کی کیونکہ ہمارے دل میں کوئی لالچ نہیں تھا اور خوش آمد کرنے والا شخص ہمیشہ لالچی شخص ہوتا ہے وہ لالچ سے بھرا ہوا اور اس کو اس شخص سے لالچ ہوتا ہے اس لیے وہ اس کی خوش آمد کرتا ہے اس لیے وہ اس کی خوش آمد نہیں کر رہا کہ وہ واقعی اس تعریف کے لائق ہے اس کی جوٹی تعریف اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ اس کے اندر لالچ ہے اس کے اندر لالچ کا گناہ ہے جو بد پرستی کے برابر ہے اور وہ شخص جو ہے اس کا موں کھلی قبر کی مانت ہے ایسا شخص جو ہے سرکش ہے ایسا شخص جو ہے خدا سے دور خدا کی راہوں سے دور اور خدا کے نزدیک ہرگز مقبول نہیں ہے اس لیے کیونکہ وہ خشامند یا جوٹی تعریف اس لیے کر رہا ہے کہ وہ لالچی ہے اس لیے مجھے اور آپ کو ہم سب کو یہ ضرورت ہے کہ وہ بچیں خشامد سے بچیں خشامد کرنا گناہ ہے کہہ سکتے ہیں خشامد کرنا گناہ ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ سرکشی جو ہے اس کے ساتھ اسے جوڑا گیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی زبان کٹ ڈالی جائے گی اور اس کا موں جو ہے وہ کھلی قبر کی مانت ہے آئیں ہم اپنے سر خدام کی حضوری میں چکھائیں آج اس تھوڑے وقت میں ان چند باتوں کے لیے خدا من کی شکر گزاری کرنا شروع کریں اگر آپ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے آپ نے لوگوں کی جوٹی تعریف کی ہے کسی کی بھی جوٹی تعریف کی ہے خوش آمند کی ہے چاپلوسی کی ہے کسی کی بٹرنگ کی ہے تو نا فقط آپ نے اپنے لیے آپ نے نقصان اٹھایا ہے بلکہ اس کو بھی نقصان دیا ہے کیونکہ لکھا ہے کہ جو آپ نے ہمسایہ کی خوش آمند کرتا ہے اس کے لیے جال بچاتا ہے کہیں کہ خدا اگر میں نے خوش آمند کی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے تو کلی طور پر اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کریں کہیں کہ خدا مجھے اس گناہ سے رہائی دے ایندہ سے میں کبھی چاپ لوسی نہیں کروں گا ایندہ سے کبھی میں جھوٹی تعریف نہیں کروں گا ایندہ سے میرے لب ہمیشہ سچیائی کو قائم کریں گے میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو خشامدی نبوت کرنے والا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے آئیں لوگوں کے لیے خدا کے کلام کو لوگوں کے سامنے رکھ سکیں بنی آدم میں خشامدی بہت ہو گئے ہیں اور زبرنویس کہتا ہے کہ خدا من بچالے خشامدی بہت ہو گئے ہیں ان کے موں میں جھوٹ ہے ان کے موں میں مکر ہے ان کے بادن میں کچھ اور ہے اور ظاہر میں کچھ اور ایشے لوگ دو رنگی باتیں کرنے والے ہیں ایشے لوگ دو رنگی باتیں کرنے والے ہیں آپ نے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دیں سچی توبہ کریں اس گناہ سے بچ جائیں دعا کریں کہ کلیسیہ میں سے یہ گناہ دور ہو جائے دعا کریں کہ خدا ون تو ایسا فضل دے کہ کلیسیہ میں سے ایسے لوگ جو خشامدی نبوت کرنے والے ہیں ختم ہو جائیں وہ بھی نجات پا جائیں ہالیلویٰ ہالیلویٰ تھنک کیو جیس بری ییسو کی جائے ہو بری ییسو کی ہم تھو ہالیلویٰ راب شن دو دو لو بو 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 لو رو کو شی خالی کھری اپنے آپ کو اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں وہ آپ کو اس گناہ سے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے وہ آپ کو اس حالت سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے وہ آپ کو بجائے گا وہ ہی آپ کو چھڑائے گا وہ ہی آپ کو پاک کرے گا وہ ہی آپ کو دھو دے گا علیلویہ یسو مزیر تیرے جیسا ہاں کی جگہ نا کی جگہ نا یہ یسو کی تعلیم آسما اور مہمہ کا اعزت یہ سو بسیر تیرے جیسا ہے کوئی نہیں ہے تیرے جیسا جنکہ آسما اور بہی با قائز میں دعایہ حالت میں تیری مہمہ اپنے آپ خدا کے ہاتھوں میں بیج لڑ ہمانا بیج لڑ ہم جائے ہو چنا تو راجہوں کا ہے راجہ تیری مہمہ اپنے صدا ہمارا حدا Yes, praise, hallelujah Glory to God, Jesus وہ جو اپنے وعدوں میں سچا ہے وہ جو سچائی کا خدا ہے اور سچائی کو پسند کرتا ہے Praise ریسی توڑی آبا کھلا رہا دی بیل آبا سکھا دھا بھارا دی پیارے پیتا تو نے ہم سے اتنا تیار کیا ہمیں پاپوں سے چھوڑا لے اپنے بیٹے کو پسند کرتا ہے پیارے پیتا تو نے ہم سے کتنا کیا ہمیں پاپوں سے چھوڑانے کو اپنے بیٹے کو گربان کیا ہمیں پاپوں سے چھوڑا لے ہمیں پاپوں سے چھوڑا لے اپنے کلام مقدس میں فرمایا ہے میں جو دلوں اور گردوں کا جاننے والا خدا ہوں وہ آپ کے دل کی ہر ایک کفیت سے بخوبی آگا ہے وہ آپ کی سوچوں سے بخوبی آگا ہے وہ آپ کے حالات سے آگا ہے وہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ چاہتا ہے کیونکہ آپ اس کی مرسی میں ٹھل جائیں خواہ ہونٹ نجس ہو زبان دگا باز ہو وہ اپنے لہو سے دھو کریں پاک اور ساپ کرتا ہے آئیں ہونٹوں سے سے پکارنا شروع کریں اسے کہیں کہ تو قدوس ہے تو بھلا ہے تو ہے قدوس ہمارا خدا ہے پریز رسی پوری کھا باتا راما قاسم رسی لیا راما قاسم بندھو خدای قدوس تو عظیم خدا ہے اور ہم تیرا شکریہ دا کرتے ہیں کہ تیرے لہو کی قدرت کے باعث تیرے رحل کس کی مدد کے سبب سے ہم اس لائک ٹھہرے کہ ہم تجھے آئے پاپ کہہ سکتے ہیں اے خدا مند خدا ہمارے ہونٹوں نے خوش آمد کی ہے ہمارے ہونٹوں نے دروہ گوئی کی ہے ہمارے ہونٹوں نے بتلان کو پھیلایا ہے ہمارے ہونٹوں سے اے خدا مند خدا ہر وہ بات نکلی جو آئے خدا مند نہ صرف لوگوں کے لئے دکھ کا سبب بنی بلکہ ہم نے اپنے الفاظ سے تیرے رحل کس کو رنجیدہ کیا ہے اے خدا مند ہمارے خوش آمدی لبوں نے روحوں کی بامالی کی ہے روحانی نقصان پنچایا ہے ہم تیرے آگے منت کرتے ہیں آج دوپہر کلیسیاں بھدیلو چام تیرے حضور منت کرتی ہے اے خدا کے برے اپنے لہو سے آج ہمارے زبان اور ہمارے ہونٹوں کی تقدیس کر دے ہمارے ہونٹوں کی تقدیس کر دے ہمارے زبان کی تقدیس کر دے تاکہ آئندہ کو ہم تیرے کلام کے مطابق ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کہنے والے بن جائیں اپنے لوگوں کو برکت دے آمین